میرے پیارے بھائیوں، ایک حدیث میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول بیوی کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاو اور جو تم پہنو وہ اس کو پہناو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وَآَنَا خَيْرُكُمْ لے اہلی اور میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں آپ دیکھئے حدیثوں کو اٹھا کر دیکھئے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا کیسا بیہیوئر تھا اور ایک آیت اس سلسلے میں آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں فرمایا اے مردوں عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہارے لیے لباس ہیں لباس کا کیا مطلب ہوا لباس کیا کرتا ہے لباس ہم کو موسم کی سردی اور گرمی سے موسم کے اثارات سے بچاتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے پروٹیکشن ہیں تمہیں وہ زندگی کی سرد و گرم ہواوں سے بچاتے ہیں اور اے شوہروں تمہاری بیویاں تمہیں بے حیائی سے زناکاری سے اور بے شرمی کے کاموں سے بچاتی ہیں تمہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں تمہیں محفوظ رکھتی ہیں لباس ہمیں ننگا ہونے سے بھی بچاتا ہے لباس ہم اتار دیں سماج کی نظر میں ہم ننگے ہو جائیں گے نیکڈ ہو جائیں گے یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اے مردوں عورتیں تمہاری عزت کو بچانے کا سامان ہیں اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہاری عزت کو بچانے کا سامان ہیں اور لباس ہمیں زینت بھی اتا کرتا ہے ہر انسان سوچتا ہے اچھا لباس پہنے اچھے لگیں یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے مردوں تمہاری عورتیں تمہارے لئے زینت ہیں تمہاری زندگی ادھوری ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی پھیکی ہو جائے گی اور تمہاری زندگی سے تمہاری عورتوں کو نکال دیا جائے اور عورتوں کی زندگی سے مردوں کو نکال دیا جائے میرے بھائیوں یہ ہے اسلام میں بیوی کی حیثیت بیٹی کی حیثیت سے آپ دیکھئے اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی ان کو اچھا کھلایا اچھا پیلایا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ تینوں بیٹیاں اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا ہے اللہ کے رسول اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو آپ نے کہا کہ دو بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی